آغاز کرتے ہیں پیر صاحب آپ سے اور چونکہ آج بڑا امپورٹن دن ہے اور یہ اس وقت جو ویسن ویڈ خاص طور پر اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ بھی کر رہا ہے بہتا ہم آگے جا کے بات کریں گے لیکن ایکچولی سب سے پہلے لوگوں کو بڑا آسان سی بات سمجھا جائے کہ موبائلہ کیا ہے جو بیک گراؤن تھا اس کا وہ کیا ہوا نجران کی حیثائیوں کے ساتھ اور قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہاں سے آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم یونیت بھائی موبائلہ کی حوالے سے جب ہم اس کے لفظ پر یہ غور کرتے ہیں تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ موبائلہ حقیقی مادے کے اعتبار سے اس کا معنی اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی کو آزاد کرنا پابندیوں سے اور اس پر جو ہوتی ہیں لیمیٹیشنز ان سے آزاد کرنا بحل سے ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور استلاحی معنی اس کے یہ ہیں کہ دو بندے یا دو فریق وہ ایک دوسرے کے لیے یہ بات کرتے ہیں کہ اے اللہ اگر ہم سچے ہیں یعنی میں سچا ہوں تو تیرا عذاب اس چھوٹے پر نازل ہو اور اگر وہ سچا ہے تو تیرا عذاب مجھ پر نازل ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک طرح سے یہ ارضی پیش کی جاتی ہے کہ میرا مالک تُو اپنے خاص کرم سے اس بات کا اظہار کر کے سچ اور باطل کو واضح کر یعنی جھوٹ پر عذاب نازل ہو گیا تو سچ بچ خود بخود واضح ہو گیا کیا پس منذر ہوا ہے؟ اب اس کا پس منذر یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام و تسلیم نے جو عیسائیت کا جس طرح آپ کہہ رہے تھے سب سے بڑا مرکز نجران کا جو کلیسہ تھا ان کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں دعوت اسلام پہلے دی اور اس کے ساتھ پھر آئندہ کے جو معاملات ہیں وہ آہستہ آہستہ ساتھ میں نہیں کرتے گئے اب وہ دعوت اسلام جب وہاں پر پہنچی تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ بات تو ہمارے ماننے والی نہیں ہے ہم اسلام نہیں قبول کر سکتے تو کوئی ایسا طریقہ نکالا جائے جس کے ساتھ لڑائی سے بھی بچا جائے اور معاملات بھی حل ہو جائیں تو انہوں نے بڑا دانائی کا مشورہ کیا آپس میں جو ان کے مذہبی قیادت تھی رانما تھے انہوں نے کہا چلتے ہیں ہم بات کرتے ہیں اور باتوں سے اپنا موقف ثابت کرتے ہیں تو جب باتوں سے موقف ثابت ہو جائے گا تو لڑائی سے بچ جائیں گے درست اب وہ ان کی نمائندہ جماعت ان کے بڑے بڑے نام سب سے پڑا جو کلیسہ کا جو انچارج تھا وہ پھر اس کے بعد اس علاقے کا جو مذہبی انچارج تھا وہ پھر ایک انتہائی معزز اور باقردار شخصیت جسے آپ روحانی کی عدت ان کی کہہ سکتے ہیں وہ بھی تین بندے سردار بن کے باقی ساتھ لوگ علمی لوگ لے کے وہ مدینہ پاک پہنچے سائد افراد کا پورا ڈیلیگیشن تھی تکریبا چودہ سردار اس میں تھی اور آقب میرا خالد ہے نا ان کا وہ مین جو تین تھے آقب بھی تھا سید بھی تھا ابو حارشہ بھی تھا چیک ہے تو یہ بہرحال میں نے ان کی جو ٹاپ پی کے اس کی بات کی ہے بلکہ ٹھیک یہ آگئے جی اور پھر جب مدینہ منورہ پہنچے مفتگو وغیرہ کے معاملات شروع ہونے سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ ہماری عبادت کا وقت ہے وہ پورے کر و فر کے ساتھ آئے تھے پورے روب کے ساتھ آئے تھے اور اس نیت کے ساتھ آئے گے کہ ہماری دولت ہمارا لباس ہمارا روب یہ مسلمانوں کو مرعوب کر دے گا اچھا جیسے پیسا ایک بات فرمائیے گا قطع کلام کی معذرت کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ ان سے بہتر لباس مطلب ہم نے اس سے پہلے دیکھا نہیں تھا اور سرکار علیہ السلام نے اس وقت توجہ نہیں کی جب وہ اپنی تمکنت کے ساتھ آئے یہ میں آگے بات جی کر رہا ہوں جب وہ پہنچے تو حضور نے چہرہ پھیر لیا اب وہ پریشان ہوئے کہ یہ چہرہ کیوں پھر گیا ہے تو مولا کائنات جناب علیہ المرتضی نے اس راز کو سنبھالا اور انہیں بتایا کہ اصل راز یہ ہے کہ حضور تو بڑی شفقت کرتے ہیں ہر کسی سے کرتے ہیں لیکن یہ جو تمہیں تکبر کا رنگ نظر آ رہا ہے میرے نبی تکبر کو پسند نہیں کرتا اللہ ہو بہرحال وہ ایک خاص پہلو اور منیادی پہلو ہے کہ تکبر سے جب حضور اتنی ادائے دلبرانہ سے دوری اختیار کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ تکبر کی طرف نہیں جانا ہے اب نماز کا وقت ہوتا ہے ان کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں ہم نے عبادت کرنی ہے تو کہاں کی جائے تو ابھی گفتگو نہیں ہوئی یہ بات ذہن نشین رکھیں ابھی گفتگو نہیں ہوئی بات مبالے تک نہیں پہنچی ابھی دوری ہے مسئلہ سیٹل نہیں ہوا لیکن مسئلہ سیٹل ہونے کے بغیر بھی حضور نے وہ جگہ اتا فرمائی جو خاص ترین جگہ ہے اللہ کی زمین پر رب کی محبوبیت کے حوال مسجد نبی میں پھر گفتگو کا معاملہ شروع ہوا تو اب وہ چونکہ تسلیس کے قائل تھے عیسائیت کا اس وقت نظریہ بگڑ چکا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت توحید پیش فرمائی اور توحید کے بے شمار دلائل عطا فرمائی جو ایک گفتگو کا رنگ ہوتا ہے گفتگو کا انداز ہوتا ہے میرے نبی نے پورے لیول پر اور ظاہری باتیں ہوتی تو جوامِ القلم حضور جیسا قلام تو کوئی نہیں کر سکتا اب جب حضور نے کمال کا قلام کیا اور ان بدنصیبوں کے حصے میں پھر بھی بات نہ آئی تو اب رب کی غیرت کو جوشائی آیا فرمایا اے حبیب اب یہ تیرے قلام سے آگے کسی کا قلام تو ہو نہیں سکتا یہ مبالے کی بنیاد ذرا یوں سمجھیں کہ حضور کے قلام کی اس میں شان ہے کہ حبیب تیرے دلائل تیرے قلام سے آگے کوئی قلام تو ہوئی نہیں سکتا اب نہیں تیار تو اب پھر فیصلہ ہونا چاہیے اب مبالہ ہونا چاہیے پھر وہ آئے مبارکہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور حضور نے اللہ کے کہنے پھر ان کے ساتھ ٹائنگ بنایا کہ اب اگر تم دلائل کی زبان میں نہیں مانتے تو پھر خدا کی وحدانیت منوانے کے لیے محمد عربی اپنی ذات بھی پیش کرے گا اپنی نسل بھی پیش کرے گا اپنا خاندان بھی پیش کرے گا تو ایک جملے پر میں بات مکمل کروں گا وہ یہ ہے کہ مبالہ کی باقی صفات ساری کمال کی ہیں اور یقیناً ان پر باس ہوگی لیکن مبالہ بنیادی طور پر خدا کی یکتائی محمد کریم کی سچائی کے لیے پنج تن پاک کے وجود کو دلیل بنانے کا سبحان اللہ